اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا سے دعا گو ہوں کہ تمام مومنین تمام آشکان اہلِ بیت تمام مولائی تمام حسینی پنجتنی آفیت سے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کوئی گم نہ دے سوائے گمِ حسین علیہ السلام کے بہت سارے باتیں بہت سارے جوابات دینے تھے وقت بھی نہیں تھا کیونکہ ایک سے دس محرم تک خانکہ پہ ہوتا ہوں تاجیہ بڑھتی علم بڑھتی ہے آٹھ دن تک روج بیان ہوتا ہے محفل ہوتی ہے اور جو بھی ٹوٹے فوٹے لحظوں میں کربلا بتائی جاتی ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اب مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اس سال تو میرے خیال سے حرامی ملہ نازبی مولوی نصف حرام سور یجیدی زیادہ باہر آئے نہیں تاجیہ داری پہ بھوکنے کے لئے کیونکہ اس بار برساد اتنی زیادہ ہو رہی ہے بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ یہ جو منڈک تھے باہر نہیں نکل پائے بارش نہیں ان کو اپنے بلو میں رہنے دیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں جور اور شور سے اس بار تاجیہ نکلی علم نکلی میں نے پہلے سالی کہا تھا کہ جیسے جیسے سال آتے جائے گا تاجیہ داری علم داری غمِ حسین آئل سنت والجماعت میں جو پہلے ہوتا تھا ہاتھ سے سو سال پہلے اسی طریقے سے پھر ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ سو سال پہلے کی جو تاجیہ داری تھی پورے دنیا میں پورے ہندوستان میں کوئی ویسا کونہ نہیں باقی تھا جہاں پنجے کی شکل میں علم کی شکل میں تاجیہ کی شکل میں غمِ حسین نہیں منایا جاتا تھا بہت سارے چوک بہت ساری امام بھارگاہیں بہت سارے آشور خانے بند ہو گئے کیونکہ جماعتیوں نے دیوبندیوں نے یہ دیوبندیوں کی جماعتیوں کا اہلِ حدیثوں کا مکس ایک نیا ورجن جو نکلا سنیوں کی شکل میں جس کو یہ لوگ مسلکہ علاجت کہتے ہیں بریلوی فرقہ اس نے اتنا نقصان پہنچایا دینِ حسین کو گمِ حسین کو چودہ سو سین تیس سنِ حجری کا آغاز ہوا ہلالِ محرم شریف جلوہ نمہ ہوا تو میں تمام عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیعت کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ یہ سب لوگوں نے مل کر لوگوں کو مولبی کے تو قریب کر دیا ملہ کے قریب کر دیا ملہ کا جے جے کار لگوا دیا مسلک جندہ بات ملہ جے جندہ بات مولبی جندہ بات مگر آلِ محمد جندہ بات کنارہ انہوں نے ختم کروا دیا بارہ اماموں کی فاتحہ ختم کروا دی پنجتن پاک کے نام سے نجر و نیاز ختم کروا دیا مولبی نے اپنی نسل کو نعوذ باللہ آلہ کہہ دیا اور آلہ کہلوا دیا ناجانے مولبی کی نسل کس نسل سے ہے ہے نا مگر جو اللہ نے جس کے لئے قرآن میں کہا کہ ان سے ناپاکی دور ہیں یہ سب کے سب معصوم ہیں بارہ امام چودہ معصوم ان سے دور کر دیا جن کی محبت فرض اول ہے جن کی محبت ایمان کا سب سے بڑا ززز ہے جن کی محبت کے بغیر روزہ نمہ ہز زکاة کچھ بھی قبول نہیں اگر ان کی محبت نہ ہو تو آدمی خانے کعبہ میں مر جائے تو جہانم میں چلا جائے مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے یہ حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں سکس ڈبل ٹو فائف سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک مولا علی کے فضائل والے چپٹر میں سہی مسلم ہیں اور پھر فرمایا زیادہ بن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہے میں اپنے اہل البعیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل البعیت کو زندہ چھوڑا بلکل اولڑ چلی اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا اس محبت سے دور کر کے علی فاطمہ سن حسین علیہ السلام سے دور کر کے مولوی نے کہا کہ آپ نے قریب کر دیا آپ نے مسئلک کا مظر لوگوں کو دینِ حسین سے دور کر دیا دینِ محمدی سے دور کر دیا مگر یہ سو سال میں جو کچھ ہوا سو سال میں کیونکہ انگریجوں کا جو فتنہ آیا انگریجوں نے ہندوستان بھی حکومت کی انہوں نے دیکھے کہ یہ سارے مسلمان تاجیہ داری میں ایک جگہ جمع ہو کر ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب مل کر گمِ حسین مناتے ہیں موسیقی آپ کو کٹنے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں نہ میں حسین بھی یہ آگ پہ چل جا رہے ہیں یہ سب چیز کر جا رہے ہیں تو اس چیز کو کیسے بھی ان کے دلوں سے نکالی جائے تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور وہ بہت حد تک کامیاف ہونے کی کوشش میں بھی رہے کیونکہ انگریجوں نے جن مولویوں کو خریدا وہ مسلکی مولوی تھے جنہوں نے اپنا اپنا نیا نیا مسلک فرقہ بنایا باقادہ کتابیں موجود ہیں جس میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے دلال تھے ہم ان کو عجیفہ دیتے تھے تو عجیفہ پانے والے جتنے دلال مولوی تھے وہ سب نے اپنا اپنا نیا مسلک نیا فرقہ بنا لیا اہل سنت کے بھیز میں گھس کر دیوبندیوں والا کام کیا اہل حدیثوں والا کام کیا اور میں ہمیں سب بولتے آئے ہیں اور ہمیں سب بولتا رہوں گا کہ یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندیت ختم کرنے آئے تھے جماعت کو ختم کرنے آئے تھے اہل حدیث کو مٹانے آئے تھے تو یہ تو خود مٹ گئے آج پوری دنیا میں سب سے ہزا جماعتی ہو گئے اہل حدیث بڑھتے جا رہے ہیں تو جو مٹانے آئے تھے وہ خود مٹ گئے مٹانے آئے نہیں تھے یہ بڑھانے آئے تھے انہوں نے فتوے لگا لگا کر دیوبندیوں کو بڑھا دیا فتوے لگا لگا کر جماعتیوں کو بڑھا دیا موہلہ سعودہ گران جہاں پر ان کے مولوی کی قبر ہے جن کو یہ لوگ اپنے فرقے اور نئے مسلک سنیوں کا ایک سنیوں کا نہیں کہوں گا میں نے ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے کہنا دیوبندیوں جماعتیوں کا ایک روپ لے کر سنیوں کی بیچ میں آیا ہوا ایک نیا فرقہ جو دیوبندیوں سے اہل حدیثوں سے زیادہ خطرناک بریلوی مسلک ان کے محلے سعودہ گران میں جہاں پر ان کے مولوی کی قبر ہے اسی کے سامنے دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور عشب علی تھانوی کا بہت بڑے لوگوں نے نام لکھا ہوا ہے باقی تو بہت ساری ویڈیوز میرے پاس ان کی آئی ہوئی ہے جس ان میں منجرے عام پلاؤں گا آئے 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 اس نے سمجھ لے ان کا صفایہ ہو گیا پورے ہندوستان سے پورے دنیا سے آئی سی اسی ویڈیوز میرے پاس ہے ان کے گھر کی ان کے لوگوں کی اور آپ دیکھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی میں منجرے عام پلاؤں گا اور ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے سید بنتے تھے اور وہ یہ بولتے تھے کہ میں ہم شبیہ نوز بللہ مولا علی ہوں میری شکل مولا علی جیسی ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی میں ان کے گھر کے فوٹوز ویڈیوز وائرل کرنے والا ہوں تو نوز بللہ وہ ہم شبیہ جو مولا علی بن رہا تھا جس کو نوز بللہ مولا علی کے جھبے پہ ناز نہیں تھا جس نے بولا جندگی پر میرے چہرے پہ کبھی اسطورہ نہیں لگا اور اس کے بچے نوز بللہ حسنین کریمہن جیسے استقفراللہ سممہ مازاللہ سممہ مازاللہ تو میں جرہا اس کے گھر کے سارے فوٹوز جو ہے ویڈیوز ایسے ایسے میرے پاس ہیں میں انتظار کر رہا ہوں خالی وقت کا اور اس کو بڑے دھماکے سے وائرل کرنے والا ہوں اور میں اکیلا نہیں کروں گا ہندوستان میں کم سکم دیڑ سو لوگوں سے وائرل کرواؤں گا جو بڑے بڑے چینلز ہیں اور پھر دیکھنا اس چائنا سید کا کیا حال ہوگا پورے ہندوستان میں انشاءاللہ دوسری بات میں اب آگے بتاتا چلوں یہ مولائیوں پہ کرم ہے حسینیوں پہ کرم ہے گریب نواز کے دین والوں پہ کرم ہے اللہ کے مسلک پہ چلنے والوں پہ کرم ہے کہ اس بار ایک بھی حرامی نازبی سور مولوی بھوکا نہیں کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہوئی بھوکنے کی اور وہ بھوکتا بھی کیا کیونکہ اب تاجیہ داری لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی پہلی بات تو ایک بات آپ سمجھ لو کہ تاجیہ سے جو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بنائی جاتی مولا عباس علیہ السلام کا وہ پرچم و علم اللہ کے رسول نے خیبر میں ہی کہا تھا کہ میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا تو علم اٹھا کر مرد ہی چلتے ہیں ہجڑے کا اس سے کوئی تعلق نہیں نہ مرد کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ ایسے بھی جن کو یہ سب دیکھ کر جن کے نکہ ٹوٹ جا رہے ہیں تو ان کے بچے ویسے بھی حرامی پیدا ہو رہے ہیں تو حرامی ہوگا اسلام سے بھی کہ تعلق میں کوئی لینا دینا نہیں دوسری بات آپ کو میں ایک چیزی بتاتا چلوں کہ اولیاء اللہ نے اگر کیا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں معرفت چپی تھی کہیں نہ کہیں راز چپا تھا کیونکہ اللہ کے علی چاہے میرا غریب نواز ہو چاہے میرا غوث پاک ہو میرا نظام الدین اولیاء ہو میرا بندہ نواز ہو میرا وارث پاک ہو سابر پاک کلیری ہو سرکار عبدالرزاق ہو پھر چاہے شاہ نیاز بے نیاز سرکار ہو بریلی شریف میں جتنے بھی ہیں اگر یہ سب نے تاجیہ داری کی ہے اور باقاعدہ اس کے سپورٹ میں اگر یہ لوگوں نے بیان دیا ہے تو اللہ والوں کو سارے راز پتا ہے اور یاد اکنا اللہ والے ہی جانتے ہیں کہ اسلام کو کیسے بچانا کیسے لے کے چلنا کیا کرنا اصل دین اللہ والوں کے پاس ہی ہے مول بھی ملا کے پاس نہیں اور میرا یہ چائلنج ہے کہ میں بار بار بولتا ہوں انگریجوں سے پہلے انگریجوں سے پہلے انگریجوں سے پہلے تاجیہ داری پہ فتوہ اس نئے مسلق کے مول بھی نے دیا وہ بھی اب آپ کو میں بار بار بولتا ہوں یہ میرا چائلنج ہے آج تک کوئی دکھانی پایا اور صرف اس مول بھی کے علاوہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا عالم اپنی کتاب میں اس نے بھی تاجیہ داری کو حرام نہیں لکھا ہے نعوذ باللہ حرام نہیں اس نے یہ کہا ہے کہ اس خرافات میں جو لوگ ہیں انہیں تاجیہ داری کو نہیں کہا تاجیہ داری میں جو خرافاتیں ہو رہی ہیں اس کو اس سے بچنا چاہیے مگر پہلے فتوہ آیا کہ مروجہ تاجیہ داری حرام ہے اب مروجہ کیا کیا ہے نماز بھی مروجہ پڑھ رہے ہو اصلی نماز پھولی نہیں پڑھ رہے ہو حج بھی مروجہ کر رہے ہو زکاة بھی مروجہ دے رہے ہو تو سب تو دیکھا دیکھی ہی ہے نا تو ساری چیزیں بند کر دو شیعہ خانے کعبہ جاتے ہیں جانا بند کر دو شیعہ مدینے جاتے ہیں جانا بند کر دو شیعہ نماز پڑھتے ہیں بند کر دو شیعہ قرآن پڑھتے ہیں بند کر دو شیعہ نکاح کرتے ہیں تم ہم حرام کام کر لو تو شیعہ سب کر رہے ہیں تو تم شیعہ کے بدلے شیعہ کے باپ کے ہیں کیا پنجتن پاک شیعہوں کا ٹھیکا ہے کیا پنجتن پاک کے نبی کی اولاد بی بی پاک سیدہ صلی اللہ علیہ مولا علیہ سنین کری میں نے ان کی اولاد اگر شیعہوں کے تو تمہارے پاس کونے ہندہ ہے مویہ ہے ابو سفیان ہے یجید ہے مروان ہے شمر ہے کونے تمہارے پاس یہ عشق رسول کے نعرے لگا کے آئے تھے ہم عاشق رسول ہیں سنتوں کا پرچار کر رہے ہیں ہری ہری پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں سنتوں کا پرچار الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ نعرے لگا رہے ہیں صلو علی الحبیب اور پھر اچانک کیا ہو فیضان مدینہ غائب اب پھر کہنے لگے امیر معاویہ کا فیض جاری ہو گیا کیونکہ کافر جو ہو گئے تمہارے دلوں میں شیطان جو آ گیا امیر معاویہ کا فیض تو ہے لیکن اس کا فیض ہے گمراہی کفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی نبی پاک کے گھرانے کے ساتھ دشمنی کی تو صحابی کیسے ہو سکتے ہم تو صحابیوں کی عزت کرتے ہیں لیکن صحابی تو لوگ ہیں تو ایسی سنیت پہ لانت تیرے سنی ہونے پہ لانت اگر رسول کا گھرانا شیاؤں کے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے بابا جی کا گھنٹا تو یاد رکھنا جہاں علی وہاں ہم کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جہاں علی کھڑا ہو وہاں کھڑے رہنا علی تم کو گمراہ نہیں کرے گا اولاد ای آدم ایک طرف میرا علی ایک طرف تم علی کے ساتھ میں رہنا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے علی من کنتم مولا ہے اب علی کی اولاد میں بار بار بولتا ہوں کہ سارے صحاباؤں نے اور ان کے بچوں نے تابعین نے در کر یجید کی بیعت کر لی پھر بھی یجید کا دل نہیں بھرا سب بیعت کر لیے تھے یجید چاہتا تو چلو بھائی کوئی بات نہیں چلو اگر یجید چاہتا تھا کہ حسین بیعت کریں کیونکہ یجید کے نزدیکے ساری بیعت کوئی کام کی نہیں تھی جب تک حسین بیعت نہیں کر لیتے اس کو ملعب خلیفہ نہیں مان لیتے یا نعوذ باللہ امام نہیں مان لیتے وہ جانتا تھا کہ اہمیت کس کی ہے آیت عمر کے بیٹے نے بیعت کر لی یجید کا دل نہیں بھرا بہت سے لوگوں نے کر لی دل نہیں بھرا وہ جانتا تھا علی کا بیٹا جب تک بیعت نہیں کرے گا جب تک معاملہ نہیں ہوگا ہے نا اگر کربلا سیکھنا ہے تو جنابِ حُر سے سیکھو حُر یجید کے خیمے میں تھے وہاں پر صحابی بھی تھے تابعین بھی تھے تابعین بھی تھے نمازی تھے کازی تھے مفتی تھے عالم تھے حافظ تھے مگر حُر اٹھ کر مولا حسین کے خیمے میں آگئے کیونکہ جانتے تھے اس خیمے میں اہلِ بیعت نہیں ہیں نبی کے اولاد نہیں ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جان نمی ہیں ادھر اگر صرف حسین مل جائے تو جنت مل جائے گی تو جنابِ حُر سے سیکھو کے رہنا کس طرف ہے صحابہ کی طرف رہنا ہے کہ اہلِ بیعت کی طرف رہنا ہے پھر بتائیں گے کہ سچا راستہ اہلِ بیعت کا ہے اور جہاں اہلِ بیعت ہو وہاں مومن صحابہ جرور ملیں گے وہاں عاشقِ اہلِ بیعت جرور ملیں گے کیوں؟ ایک بات دیکھ لنا صحابہوں پہ لازم ہے کہ اہلِ بیعت کی تازیم کریں اللہ کے رسول نے صحاب صحاب لحظے میں اٹھر اجیل اجیل اچ کو کہہ دیا تھا کہ لوگو علی کی بیعت کر لو تو صحابہوں کو حکم ہے علی کی بیعت کرنے کا یہ رسول نے کروایا ہے کہیں پر بھی ایک جملہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کہا علی فلا کی بیعت کر لے علی فلا کی بیعت کر لے کہیں نہیں کیوں؟ کیونکہ علی ہے وہ جس پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے علی کے بچے وہ جن پر نماز پر درود پڑھا جاتا ہے تو درود والے جو ہیں وہ پڑھنے والوں پر بیعت نہیں کریں گے جو پڑھتے ہیں وہ درود والے پر بیعت کریں گے کسی نبی کی اولاد پر درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کسی نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا اور یہاں اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد یہ واحد آل محمد ہے جس پر ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ویسے کوئی نہ پڑھے نماز میں تو پڑھے گا والا آل محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری میں تم سے کوئی صلح نہیں مانگتا ہوں کوئی دلہ بھی نہیں مانگتا ہوں لیکن میرے جو قربہ ہیں ان سے محبت کرو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو یہ قربہ کون ہے تو آپ نے فرمایا علی فاطمہ اور ان کی اولاد اور یجید یہ جانتا تھا کہ آقا حسین کی احمد کیا ہے پنجتن پاک کون ہے اسی لئے تو جب بیعت نے کی آقا حسین نے تو یجید نے ایسا بدلہ لیا کہ چھے ماہ کے علی ازگر کو شہید کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا بدلہ لے لیا جو ہوتے تو کیا خوش ہوتے اس کا مطلب یجید کو سمجھایا گیا تھا کہ تجھ کو مارنا کس سے لڑنا کس سے اسی لئے تو یجید کو تک پہ معاویہ ابن ابو سفیان نے بیٹھایا جب ایستی سب کی بیعت لی جو لوگ بولتے ہیں کہ معاویہ کا اس سے کیا تعلق وہ تو یجید کا گناہ تھا تو یجید کی بیعت لینے کے لئے پریشان کون تھا کون مدینہ آگے لوگوں کو درہ دھمکا کہ یجید کی بیعت لیا اور بولا میں نے سب کو دیکھا میرے بیٹے سے اچھا مجھ کو کوئی نہیں ملا جس کی نجر میں یجید جیسا حرامی ناپاک نطف حرام بہت سارے سوروں کا نطفہ وہ اس کو اچھا لگا معاویہ ابن ابو سفیان کو کیونکہ اس کا اپنا بیٹا تھا جو شرابی تھا یاز تھا لونڈے باز تھا اس سے اچھا اس کو کوئی نہیں ملا جو کہ وہاں بہت سارے صاحبہ کے بچے صاحبہ موجود تھے اگر اہلِ بیعت کو اس کو نہیں پسند تھے تو اگر پھر بھی اس کو یجید اچھا لگا اس کے بعد بھی جو بولتے ہیں کہ معاویہ کی کیا گلتی ہے سن پچپن ہجری میں سن ففٹی فائف ہجری میں یعنی یزید کو تخت پر بٹھانے سے پانچ سال پہلے مدینہ منورہ جا کر یہ معاویہ ابن ابی سفیان اب آپ کو کہنا پڑھ رہا ہے مجھے معاویہ ابن ابی سفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو براہ راست فیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے آپ کو کوئی مرحبہ نہیں کہا جائے گا اے حسین ابن علی تیری مثال ماذ اللہ ان کے الفاظ جو ہے تیری مثال ایسی ہے جیسا اوٹ بڑیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا ہم قریب اس کو زباہ کر دیا جائے گا یہ ڈائریک دھمکی فیس ٹو فیس معاویہ ابن ابی سفیان اٹھائیے پڑھئیے القامل ابن عثیر بھی اٹھا کر پڑھئیے آپ ڈائریک فیس ٹو فیس امام حسین کو دھمکی دے رہے ہیں اگر یزید قتل کیا ہے تو یزید بعد میں قتل کیا دھمکی کس نے دیا تھا پروگرام کس نے بنایا تھا معاویہ ابن ابی سفیان نے ڈائریک کہا ہے امام حسین کو کہ تیرا خون کیا کہتے ہیں پتلا ہو گیا اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس اونٹنی کا خون پتلا ہو گیا اور جب اونٹنی اونٹ وغیرہ کا خون زیادہ پتلا ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ کام کے نہیں ہوتے تو خود سے مرنے سے پہلے اس کو زباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ گوش حلال ہو جائے اور کھانے تو کام میں آ جائے خود سے مر جائے تو مردار کا گوش حلال نہیں ہوتا تو اونٹ کو کار دیتے تھے جب اس کا خون پتلا ہو جاتا تو تیری مثال اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس کا خون پتلا ہو گیا اور عمقرید زباہ کر دی جائے گی ان کی حکومت آپ کو اچھی دیکھئے جو امام حسین علیہ السلام کو جو امام حسین علیہ السلام کو برہراز قتل کی دھمکی دے جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کرا دے سینئر ترین صحابی السابقون الاولون میں سے جو معاویہ بن نبی صفیان سے پندرہ بیس سال پہلے اسلام قبول کیے وہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جن کی فضائلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے کہ عمار لوگ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور باغی ٹولہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے یہی باغی ٹولہ معاویہ بن نبی صفیان کا عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے معاویہ بن نبی صفیان عمار بن یاسر کے قاتل معاویہ بن نبی سفیان حضرت حجر بن عبی عدی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن عبی بکر کے قاتل یہ سب جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بے قصور مارے گئے کتنے صحابہ ہیں میں آپ کو گناتا چلا جاؤں اتنے صحابہ کو اپنے دور میں قتل کروائے امام حسین علیہ السلام کو براہراست جو ہے فیس ٹو فیس دمکی دیئے امام حسین علیہ السلام کا انہی کی دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا آج یہی نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر مودی سرکار کے اندر معصوم لوگوں کا قتل کر دیا جاتا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا نہیں ہو رہا ہے بس یہی دور تھا وہ بھی یہ چھوٹا ظلم کا دور تھا وہ بڑا ظلم تھا یہاں پر غریب اور مسکین اور جاہل لوگ کو مارا جا رہا ہے وہاں پر عالم اور اکابر اکابر صحابہ اور اہل بیت کو اس کے ساتھ دشمنی نبائی جاتی تھی آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں اگر آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی آپ نقل کر دیں وہی ابو بکر الخلال ہے نا جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے دوسری روایت بھی سنا دیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون معاویہ بن ابی سفیان ہے میں اس روایت کے صحت ضعف موضوع وغیرہ یہ چکر میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے قول تعریف میں نقل کیا ہے رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کرتے ہیں سنائیں گے آپ کے اندر ہمت ہے ابو بکر خلال کا آپ نام لینے بیٹھے کس کا نام لے رہے ہیں آپ امام زہبی کے نقل کرتے ہیں نام امام زہبی روایت نقل کرتے ہیں جی فرماتے ہیں مقدام حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ عمر کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان عمر بن الاسود اور اصد خاننان کا ایک اصدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا اصدی ان کے ساتھ تھا یہ تینوں چالے کے ملاقات ہوئی جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی اطلاع دی یہ امام زہبی نے سیر علام النبلہ میں امام زہبی کا آپ نام لیے نا یہ روایت امام زہبی نقل کر رہے ہیں سنو اور اسی کتاب میں سیر میں سیر علام النبلہ میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے انتقال کر گئے انتقال ہو گیا تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اننا للہ واننا الیہ راجعون یہ کب پڑھتے ہیں جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے اذا اصابت مصیبتا قالوا اننا للہ واننا الیہ راجعون مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے جب امام حسن علیہ السلام کی انتقال کے خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اننا للہ واننا الیہ راجعون پڑھے تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ اننا للہ واننا الیہ راجعون پڑھے اتراہا مصیبت آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے اللہ امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے عام مسلمان کے انتقال پر اننا للہ پڑھتے ہیں امام حسن کے انتقال پر اننا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور کہا اتراہا مصیبت کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لئے حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فِي حِجْرِهِ کیوں مصیبت نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے وَقَالَ هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيْهِ اور حضور امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے کہتے تھے جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے تو معاویہ بن نبی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فَقَالَ لِلْأَسَدِي اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر مَا تَقُولُوا أَنت اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم یہ معاویہ کا خاص آدمی جمرة اطفاء اللہ جمرة اطفئت یہ بعض روایتوں میں جمرة جمرة اطفاء اللہ کیا الفاظ ہے یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے انگار کا ڈلہ تھا بج گیا امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرة اطفئت آق کا ڈلہ تھا بج گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجُو ہونا کیا تھا آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کو بڑی اہلِ بیت سے محبت تھی بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے تو امیرِ معاویہ اٹھ کر وہ اسدی کو دو تھپڑ مارنا تھا جیل بھیجنا تھا اس کو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا ان سے مطالق آپ ایسی بات کہتے ہیں جیل بھیجنا تھا ہو تو جاؤ تاریخ کی تمام کتابیں پڑھو تم کو پتا چل جائے گا کہاں کہاں کس کی کیا کیا گلتی ہیں مللہ کا یہ پڑھو گے تو جب مللہ کا ہی پڑھو گے تو تم کو کہاں سہلی متا ہوگا تم کبھی تو حدیثوں کی کتابیں کھولو کبھی تو تاریخ کھولو تاریخ تبری تاریخ کھولو تاریخ بنو آشم تاریخ مدینہ تاریخ دمش کھولو ہے نا تمہاری عقاد بھی نہیں ہے نا کیونکہ تم کو مللہ نے بتا دیا ہے ہمارے اوپر نہیں آنا ہم جتنا بتا ہے اتنا ہی سچ ہے ہے نا پھر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مول بھی جہنم کا اندن ہے جاؤ تم اس کے ساتھ جہنم میں جب تم کو رسول اور علی رسول نہیں چاہیے تم کو حق دین سمجھا ہی نہیں ہے اب رہ گئی بات میں ریٹن آتا ہوں تاجیہ داری پہ علم داری پہ تو یاد اکھنا تاجیہ اگر اولیاء اللہ نے اٹھایا ہے تو ہم اٹھاتے رہیں گے قیامت تک اٹھائیں گے نام حسین لے کر اٹھائیں گے اب نام حسین لے کر تاجیہ اٹھانا اگر کسی کو لگتا حرام ہے تو یہ حرام کام ہمارے لئے ہے تو مت کر اگر مولا ابباس کا پرچم اٹھانا نعوذ باللہ حرام ہے تو یہ حرام کام ہم قائمت تک کرتے رہیں گے جب تک جندہ رہیں گے کرتے رہیں گے گم حسین منانا اگر غلط ہے حرام ہے تو نعوذ باللہ ہم کرتے رہیں گے آقا حسین کا گم تو رسول اللہ نے منایا ہے ان کی بی بیوں نے منایا تمام مدینے کے صحابہ نے ممنین نے منایا ہے سب نے حسین پاک کا گم کیا اور قائمت تک کرتے رہیں گے بھی یہ گئے تھے دوست رکھتے رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندوں پر سواری کرنے والا وہ مہدار جائے کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی را راستہ نہیں رکا جا سکتا حکومت اتنی دبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھتر ساتھی راستہ روک سکتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خلیفہ تھے ان کو ان لوگوں نے اپنی چالکیوں سے بے بس کر دیا میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑے آپ کون لوگ میری ملک کے لیے آئیں گے کوئی نہیں آنے والا تھا نہ اس امید پر وہ نکلے تھے صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جد بھی صحیح فیصلہ کر جائے ظلم کا فیصلہ اور وہ نکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا امر ہو جاتا لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بکا ہے جو بکا رہے ہیں اسی لئے یہ بات جو ہے نا کہی کہی ہے گزرے ہیں اس دہان میں ایسے بھی کچھ شہید مقتول تابد رہاں قاتل نہیں ہیں وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے ان کا نام زندہ زندہ رہے گا ہی کہتے ہیں اللہ کے مقالب موجود ہیں حسین کو برا کہنے والے رہے ہیں تو کیا کہنا کہاں مرد حسین زندہ رہے گا یہ اپنی موت مرتے رہیں گے اسے اب جو مستشفے احسان ہے کربلہ والوں کو انہوں نے دین اسلام سے بچایا ہم کیا کر رہے ہیں دس دن ان کو یاد کرتے ہیں دس دن ان کا جلوس نکالتے ہیں ان کے روزے کے شکل میں تاجیہ بنا کر مولا ابباس کا پرچم لے کے روڈ پر چل کے دکھاتے ہیں کہ دس محرم کو کیا ہوا یہ کرنا بھی ہمارے لئے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہم تو اگر اپنے آپ کو کاٹ کر پھیک دیں زرہ زرہ ہو جائیں ان کی نام پر مر مٹ جائیں تو بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے پھر بھی جو آقا حسین کام ہم سے لے رہے ہیں اہلِ بید ہم سے جو کام لے رہے ہیں خدا اس کا رسول اگر اس چیز سے ہم سے راضی ہے تو قیامت تک ہم ذکر حسین کرتے رہیں گے گمے حسین کرتے رہیں گے تاجہ داری علم داری کرتے رہیں گے اب رہ گیا کوئی بولے کہ ہمارے مولوی نے منع کیا ہے تاجہ کے خرافات حرام ہیں تاجہ میں ڈھول بجانا حرام ہے یہ بجانا تو ڈھول بجانا جا کے ابھی دیکھو تمہارے اپنے مسلک کے مولوی سنابل رجا اینڈ کمپنی جو ہیں وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں وہ بھی تو رضا خانی ہیں وہ بھی تو بریل بھی ہیں وہ بھی تو مولوی احمد ریہ کے ماننے والے ہیں اب وہ ہی تم کو مولانا کی کتاب سے ڈھول بھی بتا رہے ہیں کہ جائج ہے تاجہ بھی جائج ہے سب جائج ہے اب پہلے ان سے نپٹ لو ایک طرف معاملہ کہتے ہیں کہ اوارا دوسری طرف یہاں آپ خلافت دے رہے ہیں اور یہی تک نہیں اٹھا اعلیٰ حضرت کی کتاب علی استمداد شریف اٹھا اعلیٰ حضرت نے قوالی سننے والے حضرت علامہ سیدہ احمد اشرف کی چھوچدی رحمت اللہ علیہ کو بھی خلافت سے نوازہ ہے اور یہی تک نہیں مفتی آزم ہند کی نماز جنازہ سرکار کلانے پڑھائی وہ بھی قوالی سنتے تھے حضور محطی سے آزم ہند کی چھوچدی بھی آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ بھی قوالی سنتے تھے تو قوالی میں ڈھولنے کیا ہے یہ ثبوت کے ساتھ خلافت نامہ موجود ہے یہ سیرے ہندوستان کی بارگاہ سے ملا ہے اب مجھے بتاؤ قوال کے اندر ڈھول نہیں بچتا ہے تو کیا بچتا ہے مزامیر کے ساتھ قوالی جب ہی کہتے ہیں نا اس پر بھی ملچے لگی ہیں نا اور مزامیر کے ساتھ قوالی سننے والے کے اوپر بتاؤ کیا حکم لگاؤ گے مفتی آزم ہند سے بڑے مفتی ہو حضور مفتی آزم ہند نے فتاوہ مصطفویہ کے اندر تحریر فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے مزامیر کے ساتھ قوالی سننے میں لہٰذا مزامیر کے ساتھ قوالی سننے والے کو فاسق بھی نہیں کہا جا سکتا خانقہ حشمتیہ کے اندر وہ خزانے موجود ہیں اچھی کراتا آؤ کوئی آؤ کوئی سنابل رجا لے جا کے کورلا میں جب بلے نکل باہر کہا ہے ہاں کوپی گنڈوے نکل باہر تو گنڈوہ باہر نہیں نکلا سنابل رجا آ کے چلائے آؤ میدان میں آؤ آئے ہے تمہارے گام میں تیری بستی میں نکل باہر بلوں میں چکے ہیں کونے کونے میں چوہے شیر بھانتے ہو شیر تم سے نہیں چوہے ہو چوہے آؤ چوہوں نکل کر آؤ اپنے بلوں سے چائلنج یہ ہمیں ایسا کھالی بھوکتا ہے یہ ایسا سور ہے جو سنی بھوکتے رہے گا بھوکتے رہے گا آئے گنڈوے آئے تے سنابل رجا تو آنا چیئے تھا تیرے کو باہر کیوں نہیں آیا سمجھے بات تو یاد اکھنا حسینی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے اور اب تو حسینیوں کا دور ہے اب تو ہر گھر سے یا علی یا حسین کی صدایں آئیں گی اب ہر گھر مولا علی کا نعرہ لگے گا اب رہے گیا مامو کا دین بانجے کا دین سب کتم مولا مولوی کا دین کتم یہ تم نے جو ممبروں پہ چڑھ کے مولا علی کو گالیاں دی دلوائی اب وہ الٹا زمانہ ہے اب تو گالیاں تم کو سننی پڑے گی کیونکہ تم نے مولا علی کو گالی دی دلوائی تو ان کے غلام ان کے عاشق اب تم کو پیٹ بھر کے گالیاں دیں گے انشہ رہیں گے اور یاد اکھ لینا کہ اب کروالا والوں کے بچے جوان ہو گئے اب تمہارے باپ سے کوئی نہیں ڈرنے والا تاجیہ داری علم دینِ حسین گمِ حسین پنجتن پاک کا نعرہ سرکار ابو تالیب علیہ السلام کا نعرہ اب تو ڈنکے کی چھوٹ پہ لگے گا لگتا رہے گا کسی کے باپ پہندہ میں تو روک کی دکھا دے آئی بات سمجھ میں کیونکہ کوئی مولوی مولا کا دین اب اب نہیں مانتا ہے یہ دیکھو ہندلو علیہ تاہی رسول شاست حسین بات شاست حسین یہ میرے مالک کا دین چلے گا یہ علیہ اللہ کا دین چلے گا یہ مولا کا دین نہیں چلے گا مولوی کا دین کتام کچھ دیر کی خاموشی تھی پھر ایک شور آئے گا مولویوں کا سو سال کا وقت تھا مولائیوں کا پیامت تک دور آئے گا جب تک امام مہندی علیہ السلام کو زہور نہیں ہو جاتا جب تک اور یہاں رکھنا ہر گلی میں ایک مولائی ہے خسین ہی ہے تم کو ڈندہ ڈالتا رہے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو لوگ نے آواز اٹھائی کہ عورتیں کیوں جاتے ہیں مورم کے جلوس میں یا یہ کیوں فلانا کیوں اس پر انشاءاللہ کھل کے جواب دوں گا اور اس کے بعد پھر کنٹینیوز میری ویڈیو آنا شروع ہو جائے گی اللہ نے چاہتا اور خدا سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سے دین اہلِ بیعت کا کام لے اس کے کرنے میں اگر ہم سے کوئی خوثائی گلتی ہو جائے تو اللہ پاک ماف کرے اور اللہ پاک ہماری نسلوں کو حسینی مولائی پنجتنی بنائے اللہ ملہ کے مسلک کے فرقے سے اللہ تعالی حفاظت کرے